دین کی راہوں میں قربانی نہیں ہے رائے گا دین کی راہوں میں قربانی نہیں ہے رائے گا چاہتے ہو جنتے واردو جسمو جہا صرف عقبہ ہی نہیں دنیا میں بھی عزت ملے دیکھ لو میرے خلیل اللہ کی قربانیاں میرے ابراہیم کا ایمہ اگر پیدا کرو میرے ابراہیم کا ایمہ اگر پیدا کرو آتش نمرود بھی بن جائے گل ستا آیا رب کا حکم جب ایک پیاس دشت میں چھوڑا بیوی بچوں کو دے کر بس رب کی اما تم کرو قربان چاہت رب کی چاہت کے لیے تم کرو قربان چاہت رب کی چاہت کے لیے پاؤ گے تم اپنے لیے رب کی چاہت کا جہاں رب کی مرضی پر ورازی وہ ام اسماعیل تھی رب کی مرضی پر ورازی وہ ام اسماعیل تھی پاس تھا ان کے اگر کچھ تو فقط نور ایمہ چھت نہ تھی پانی نہ تھا وحشی درندے چار سو چھت نہ تھی پانی نہ تھا وحشی درندے چار سو نہ ڈرا پائی انہیں اس دشت کی تاریخیاں نہیں دیکھ نہیں دکھتا باپ کو بیٹے کو بھی حیرت نہ تھی نہیں دکھتا باپ کو بیٹے کو بھی حیرت نہ تھی حکم قربانی جو پہچا کر دی حاضر اپن جا عرش والے نے دلوں کی سب نیتیں جان لی عرش والے نے دلوں کی نیتیں سب جان لی تا عبد قربان کی سنت بھی روح جان ودا ان کا عصوہ ہے ہر ایک امت کے لیے معتبر ان کا عصوہ ہے ہر ایک امت کے لیے آگے معتبر میرے جد الانبیاء کی دن نشیح دا ستا حکم ربی پر رک نہ پائے کبھی ان کے قدم حکم ربی پر نہ رک پائے کبھی ان کے قدم معتبر تا عبد اہرا ان کا ہر نام و نشا کہ دو قربانی یہ عمر یہ خون یہ مال جا کہ کر دو قربان یہ عمر یہ خون یہ مال جا انہی کے راہوں میں چھپی ہے عظمتوں کی کہکشا تلاعہ قرآن پاک کیلئے میں درجہ دور حدیث کے ایک طالب علم محمد مجاہد حدگاہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تدویر قرآن کریم کی تلاوت پیش کریں محمد مجاہد حدیث مجرد شاید مجرد شاید مجرد شاید رحیم وقال انی داهب الى ربی سيهدین رب هبنی من الصالحین فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ رعه السعی قال يا بني اینی ارا فی المنام اینی ارا فی المنام اینی اذبحك فانظر مادا ترى قال یا ابت فعل ما تمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما وطلّه للجبین وناديناه اینی ایبراهیم قد صدقت رؤیاه اِنَّا كَذَلِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَصِرِينَ سَلَامٌ عَلَا إِبْرَاهِيمٍ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ لَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَقْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ صدق الله العظيم ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں ہماری نشیست ثانی کے پہلے مساہم عبد الماجید بیر درجہ عربی چہاروں کے طالبیل میں یہ آئے اور خلیل اللہ زبیح اللہ کی قربانیہ اس عنوان پر اپنی تقریر کو پیش کریں الحمدللہ وحدا لَمْ يَطَحْفَ لَا يَحْرُ صَلَّانَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم گلشن میں سباک و جستجو تیری ہے گلشن میں سباک و جستجو تیری ہے اے ابراہیم ہر طلاب جامعہ کے لسام گفتگو تیری ہے ہر رنگ میں جلبا ہے تیری قربانی کا ہر رنگ میں جلبا ہے تیری قربانی کا یہ ابراہیم و اسماعیل کے صدق قربانی ہے محترم و مکرم اساتذہ اکرام قابل حصد تکریم صدر دیوی قور مستند تحکیم پر جلبا فروز حکم حضرات اور میری تعلیم زندگی کے ہم سے پرساتھی ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے موحد اعظم مشہور بدشگن معمار کعبہ کا تذکرہ کر رہا ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے ان جلیلالقدر پیغمبر محبوب و مقربین اللہ کی قربانی کا تذکرہ کر رہا ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیلاللہ و دبیحاللہ کی قربانی کا تذکرہ کر رہا ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے آداب بندگی و فرزندگی کے حالات کو اجاگر کر رہا ہوں کہ جن کی قربانیاں نبیوں میں سب سے خطرناک وسنگین رہی ہیں جن کی صورت حال یہ تھی کہ باپ بھی آپ کا دشمن تھا قوم بھی آپ کے مخالف تھی بادشاہ وقت بھی آپ کا خون کا پیاسہ تھا تمام صورتوں کے باوجود آپ آپ کے قدم نہیں ڈگمہ گائے اللہ رب العزت نے آپ اپنے پیارے محبوب کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو سخت سے سخت ابتلہ و آزمائش سے دوچار کیا اللہ رب العزت نے آپ کی بعصت کفار کے قوم اور کفار کے خاندان میں کی کہ آپ کے والد محترم اور آپ کے قوم بطو کی پرستش کیا کرتی تھی بطو کو سجدہ کیا کرتی تھی بطو سے مانگا کرتی تھی بطو کو تراش کر انہیں فرخت کیا کرتی تھی لیکن یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا جاتا آپ انہیں سمجھا تھے آپ انہیں وعظ و نصیحت کرتے آپ انہیں دین اسلام کی طرح رغبت دلاتے جسے قرآن کریں مسراحتاً بیان کر رہا ہے اِذَ قَالَ لِعَبِهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم اور اپنے قوم سے خطابت کیا کہ تم کیوں بطو کی عبارت کرتے ہو تو اس پر آپ کے قوم نے آپ سے مخالفت کی آپ سے دشمن کی آپ سے بغاوت کی آپ کو گالیاں دیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گالیوں کو برداشت کیا ان کے دھمکیوں کو برداشت کیا ان کے طعنوں کو برداشت کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کے خاطر اپنے دوست احباب سے تکراؤ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کے خاطر اپنے وطن عزیز سے تکراؤ کیا لیکن ان تمام تکراؤ کے باوجود نہ آپ کی سوچ بدلی نہ آپ کا دل نراح اور نہ آپ کے قدم دگمگائے بلکہ آپ اپنے مشن میں سو فیصد کامیاب و کامران اے امد مسلمہ کے پاس بنو خلیل اللہ و ضبیح اللہ کی قربانی کیا تھی چلو میں آپ کو لے چلو اس کے ایک پہلو کی طرف جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھ سی برس کی عمر کو پہنچے اور اب تک آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان اولاد کی امید کو بلکل چھوڑ دیتا ہے وہ بلکل مایوس و نا امید ہو جاتا ہے لیکن قربان جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زادگرامی پر کہ اس عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی آپ نے اللہ رب العزت سے امید کو نہیں چھوڑا توقع اور اللہ کو نہیں چھوڑا بلکہ باری تعالی سے دعا کی کہ ربی حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد اتا فرما تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی دعا قبول کی اور آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ حاجرہ کے بطن سے ایک نیک صالح خوبصورت ہو نہار فرزند اسماعیل آپ کو عطا کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر لفت جگر سے بہت عشب محبت کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے چاہا کہ اپنے خلیل کو آزمائے جائے کیوں اپنے نور نظر لفت جگر فرزند اسماعیل کی محبت کو بجا لاتا ہے یہ ہمارے حکم کی تعمل کرتا ہے لیکن قربان جاؤ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ذات گرامی پر کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام اس میں سو فسد کامیاب و کامران اے امت ابراہیمیہ کے پاس بنو ماہ دل حجہ کا مہینہ چڑھ رہا ہے قربانیوں کا مہینہ چڑھ رہا ہے ابتلا و آزمائش کا مہینہ چڑھ رہا ہے ذرہ دھان سے سننا اسی مہینے میں مسلسل اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی طرف خواب میں وحی کی ارشاد ربانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر لفت جگر فرزند اسمائی سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو زبح کر رہا ہوں میں تیرے گلے پر چھوڑی چلا رہا ہوں بس تو باتا تیرے کیا لائے ہیں تو لائق و فائق فرزند بلا جھجک و بلا تعمل کہتا ہے اے میرے والدی مرکرم آپ کرگزے اس کام کو جس کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے آپ اس میں تاخر نہ کیجئے آپ اس میں دیری نہ کیجئے کیونکہ ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر لفت جگر کو زبح کرنے کے لئے تیار ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر لفت جگر کو زبح کرنے کے لئے زمین پر لٹاتے ہیں آہم وہ کیسا منظر ہوں گا جبکہ ایک باپ اپنے لفت جگر پر چھوڑی چلا رہا ہے آسمان و زمین دیکھ رہے ہیں بحر و بر دیکھ رہے ہیں چرند پر چہچہا رہے ہیں آسمانوں پر فرشتے گھبرا رہے ہیں اور صدا لگا رہے ہیں اے اللہ اے اللہ یہ تیری کیسی آسمائش ہے یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں چھوڑی ہے اور زبیح اللہ زمین پر لٹا ہوا ہے ابراہیم علیہ الصلاة والسلام اپنے لفت جگر کے حلقوں پر چھوڑی چلاتے ہیں چھوڑی چلتی نہیں ابراہیم پورا زور لگاتے ہیں چھوڑی چلتی نہیں ابراہیم علیہ الصلاة والسلام رسے میں چھوڑی سے کہتے ہیں اے چھوڑی تو چلتی کیوں نہیں ہے تیرا کام تو کٹنا کٹنا ہے تیرا کام تو قطع قطع کرنا ہے تیرا کام تو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے تیرا کام تو ریزہ ریزہ کرنا ہے لیکن آج خلیل تو مجھے اس کے کارنے کا حکم دیتا ہے لیکن تیرے رب جلیل کہتا ہے خبردار خبردار اسماعیل کو تکلیف پہنچائی اسماعیل کو عدیت نہ پہنچانا اسماعیل کے حلقوں پر نہ چلنا چنانچہ اللہ رب العزت جبرائیل امی کو حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل فورا جنت سے ایک دنبا لاؤ اور اسماعیل کے جگہ اس دنبے کو زباہ کراؤ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر وہ دنبا زباہ ہوتا ہے اور غیب سے صدا بلند ہونے لگتی ہے یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا مکرم سامعین کرام اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس ادا کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ پر یہ قربانی کے واجب پرار دیا اور فرمایا میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت قربانی کرنے کے باوجد قربانی نہ کرے میرے نبی کا فرمان ہے وہ ہرگز ہمارے عزقہ کے قریب بھی نہ آئے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم سب میں سے جو صاحب استطاعت ہے اسے چاہیے کہ اپنی طرف سے قربانی کرے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرے اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرے صحابہ کی طرف سے قربانی کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے خلیل اللہ و ضبیح اللہ کی طرف سے قربانی کرے اللہ رب العزت ہم سب کو حسن نیت کے ساتھ قربانی کرنے کے توفیق عدا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ و المبید ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں فرد دوم کے ایک مساہیم محمد سعاد بیڑ درجہ عربی چہاروں کی طالب علم میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور حج اس عنوان پر اپنے تقریر کو پیش کریں نحمده و نسل على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البيد من استطاع ایلیه سبیلا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج مبرور ليس له جزاء ایلی الجنہ محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین اس با برکت جلسے میں میرے تقریر کا انوان ہے حج میرے دینی بھائیو حج کی فضلت اور حج کی فرضیت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو بیت اللہ شریف یعنی مکہ مکرمہ کے بارے میں کچھ باتیں بتلانا چاہتا ہوں بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے افضل اور بابرکت گھر ہے اللہ امہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے دنیا کے بودھ قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا دنیا کے بودھ قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پازباہ ہے وہ پازباہ ہمارا چنانچہ سانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر بعد میں حضرت عبرائیم علیہ السلام اور ان کے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا جس کا ذکر قرآن میں اسی طرح ہے محترم حضرات میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پوچھنے کی طاقت رکھتا ہو اس لئے کہ حج کرنے کی فضلت آپ صلی اللہ علیہ السلام نے بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمائی جو بندہ یا بندی بیت اللہ کا حج کرے اور حج کرنے کے درمیان کوئی گناہ کا کام نہ کرے وہ حجی گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا جس طرح بچہ اپنے ماں کی پیٹ سے معصوم اور بے گناہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح حجی بھی حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے لیکن اس آجی کے لئے ضروری ہے کہ حج کرنے کے بعد گناہوں سے بچتا رہے اور نیک عامال کے ساتھ زندگی گزارے اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرے میں جانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص میمان ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے اور ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ حج مبرو کا بدلہ جنت ہے محترم دوستو ہمارے لئے یہ بھی جاننا ضرور ہے کہ حج کس پر فرض ہوتا ہے تو سنیے قرآن کریم کے آیت وَلِلَّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور کہ اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو مکہ مقارمہ تک پوچھنے کی طاقت اور حیثیر رکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مکہ مقارمہ پوچھنے کی طاقت اور حیثیر رکھتے ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے کہ مکہ مقارمہ پوچھنے کی طاقت رکھتے ہو اور ایسے لوگوں کے لئے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ وہ حج کر سکے اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کر سکے تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہود ہی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے محترم میرے دینی بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مال سے نوازہ ہے اور ہمارے دل میں ایمان اور اسلام کے غدر ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو حج کی دولت سے حج کی دولت سے محروم نہیں ہونا چاہیے ان آشیار کے ذریعے اپنے تقریر ختم کرتا ہو بندہ وہ صاحبوں وہ محتاج و گنی ایک ہوئے تیرے دربان میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حج کی دولت عطا فرما کہ اپنے پیارے گھر کے زیادت عطا فرمائے دل کا نگینہ دیکھ لیا ہے دل کا نگینہ دیکھ لیا ہے اللہ اس کا مقدر ہے جس نے مدینہ دیکھ لیا ہے واما توفق اللہ باللہ ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں فرد دوم کے طالب علم محمد مجاہد حدگاؤ درجہ عربی ہفتوں کے طالب علم میں ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور خلیل اللہ و زبیح اللہ کے قربانی اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفاء ما بعد فعوض باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد صدقت الرؤیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہو زعتن ولم یضحی فلا یقربن مصلانا صدق اللہ العظیم محترم و مکرم صدر جلسہ میرے مشفق و مربیہ ساتھتائی کرام عدل و انصاف کے طلم تھامی ہو حکمین حضرات اور میرے تعالیم زندگی کے ہم سفر ساتھیوں آج میں آپ حضرات کے سامنے موحد اعظم بودھ شکن معمار کعبہ کا تذکرہ کر رہا ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے خلیل اللہ و سبیح اللہ کا تذکرہ کر رہا ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے ان جلیل القدر پیغمبر محبوب مقربین الاللہ کا تذکرہ کر رہا ہوں آج میں آپ حضرات کے سامنے آداب بندگی و فرزندگی کے حیات آفی پہلو جن کی صورت حال یہ تھی کہ جن کی قربانیہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ سخت اور حشدر ہی ہے جن کی صورت حال یہ تھی کہ آپ کے والد محترم بھی آپ کے دشمن تھے آپ کی قوم بھی آپ کی مخالفت تھی حالانکہ بعد شاہ وقت بھی آپ کی خون کا پیاسہ تھا چاروں سمت سے مخالفت اور دشمنی کے نعرے انتقام لینے اور زندہ جلانے کے نعرے تھی جس کا کوئی حمایت نہیں جس کا کوئی رفق نہیں جس کا کوئی ہمسفر نہیں اے چمن وستانوی کے نو شغفتہ پولو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو سخت سے سخت ابتلا و آزمائی سے دوچار کیا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی بے عصد کفار کے خاندان میں کی کہ آپ کے والد اور آپ کی قوم بوتوں کی عبادت کیا کرتے تھے بوتوں کی پرستش کیا کرتے تھے بوتوں سے سجدہ کیا کرتے تھے بوتوں سے مانگا کرتے تھے مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بالکل ناپسند تھا آپ انہیں سمجھاتے آپ انہیں وعث و نصیحت کرتے آپ انہیں دن اسلام کی طرف رقبت دلاتے جس کو قرآن نے صراحتن ارشاد فرمایا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے خطاب کر کے فرمایا اپنے والد محترم سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم بوتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو اس پر آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت کی آپ کو گالیاں دی آپ کو تعانے دے دھمکیاں دے مگر قربان جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ان تمام دھمکیوں کے باوجود انہوں ان تمام دھمکیوں کو برداشت کیا ان کی گالیوں کو برداشت کیا ان کے تعانوں کو برداشت کیا ہاں ہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت کے خاطر اپنے والد محترم سے ٹکراو کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت کے خاطر اپنے رشتے داروں سے ٹکراو کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت کے خاطر اپنے دوست و احباب کے جدائیگی کی گم کو برداشت کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت کے خاطر اقتداز سے ٹکراو کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑنا پسند کیا تمام مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام ٹکراو کے باوجود نہ آپ کا قلب بدلا نہ آپ کی سوچ بدلی نہ آپ کے قدم دگمگائے بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں سو فیصد کامیاب ہو گئی محترم سامعین خلیل اللہ و زبیح اللہ کی قربانیاں کیا کیا تھیں چلو میں آپ کو ان کے ایک پہلو کی طرف لے چلو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاسی برس کی عمر کو پہنچے یہ ایسی اور آپ تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی یہ ایسی عمر ہوتی ہے کہ جبکہ انسان اولاد کی اولاد سے نعمید ہو جاتا ہے وہ مایوس و نعمید ہو جاتا ہے مگر قربان جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ایسی عمر میں بھی اللہ سے امید کو نہیں چھوڑا اللہ پر توقع کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے رب سے دعا کی ربی حبلی من الصالحین تو اللہ ربی اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما تو اللہ رب العزت نے اپنے پیار محبوب کی دعا کو قبل کیا اور آپ کی اہل محترمہ حضرت حاجرہ کے بطن مبارک سے آپ کو ایک نیک صالح خوب صیرت بردبار فرما بردار فرزند اسماعیل عطا کیا سیدنا اسماعیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر فرزند اسماعیل سے بہت عشق و محبت کیا کرتے تھے سیدنا ابراہیم کیوں تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ کیوں نہ اپنے محبوب کو آزمایا جائے تو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تخواہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ کیوں نہ اپنے محبوب کو آزمایا جائے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر فرزند اسماعیل کی محبت کو بجا لاتے ہیں یا پھر ہمارے حکم کی تعمل کرتے ہیں مگر قربان جاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جتنے بھی امتحان لئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان امتحان میں کامیاب و کامران ہو گئے سامعنے بس ماہِ ذلحجہ کا مہینہ چل رہا ہے قربانی کا مہینہ چل رہا ہے ابتلاہ و آزمائش کا مہینہ چل رہا ہے ذرا دھیان سے سننا اسی مہینے تین روز اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی طرف خواب میں وحی کی ارشاد باری تعالی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفتے جگر نورِ نظر فرزند اسماعیل سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو زباہ چکر رہا ہوں میں تیرے گلے پر چھوری چلا رہا ہوں تو بتا تیری کیا رائے ہے تو قربان جاؤ اس لائقِ فرزند پر بلا تعمل بلا جزت فرمایا قَالَ يَا أَبْدِ فَعَلْمَا تُؤْمَرْ اے میرے والدِ محترم آپ کر گزرے اس کام کو جس کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس میں تاخیر نہ کیجئے آپ اس میں دیری نہ کیجئے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین کہ انقریب آپ مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے محترم حضرات چنانچہ وقت آ گیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے لختِ جگر نورِ نظر فرزندِ اسماعیل کو زبح کرنے کے لئے تیار ہوئے چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختِ جگر کو زبح کرنے کے لئے زمین پر لٹایا آہ آہ وہ کیسی گھڑی تھی وہ کیسا منظر تھا کہ ایک باپ اپنے لختِ جگر کو زبح کر رہا ہے آسمان و زمین دیکھ رہے ہیں ستارِ سیارے دیکھ رہے ہیں شجر و حجر دیکھ رہے ہیں بحر و بر دیکھ رہے ہیں چرندِ چہ چہا رہے ہیں آسمانوں کے فرشتے بلند دھبرا رہے ہیں صدا لگا رہے ہیں یہ اللہ یہ اللہ یہ کیسی آزمائش ہے یہ کیسا امتحان ہے کہ خلیل اللہ کے ہاتھ میں جھوری ہے زبیح اللہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں خلیل اللہ پورا زور جھوری پر لگاتے ہیں لیکن جھوری چلتی نہیں خلیل اللہ گھسے سے شوری سے کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہوا تیرا کام تو کاتنا ہے تیرا کام تو جھنی جھنی کرنا ہے تیرا کام تو بوٹی بوٹی کرنا ہے لیکن تُو جلتی کیوں نہیں تو جھوری جواب میں عرض کرتی ہے اے خلیل اللہ میں تیرا کہنا مانو یا تیرے اس جلیل کا کہنا مانو جس نے مجھے حکم دیا کہ اسمائل کو زباہ نہ کرنا اسمائل کو تکلیف نہ پہنچانا اسماعیل کو ضرر نہ پہچانا چنانچہ اللہ رب العزت جبریل امین سے حکم کرتے ہیں کہ فورا جنت سے ایک دنبا لے آئے اور حضرت اسماعیل کے جگہ وہ دنبے کو زبا کر دیا جائے چنانچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے جگہ وہ دنبا زبا ہوتا ہے تو غیب اسے صدایں آتی ہیں قد صدقت الرؤیاء کہ تم نے اپنے خواب کو سرکت دکھ لائے محترم حضرات اللہ رب العزت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آدھا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو زندہ رکھنے کے لئے قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے لئے قربانی واجب قرار دی ہے اور ارشاد فرمایا من کان لہو سعتا ولم یضحی فلا یقربن مسلانا کہ تم میں سے جو شخص ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص صاحبِ استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ ہرگز ہمارے یدگاہ کی قریب بھی نہ آئے اس لئے ہم میں سے جو صاحبِ استطاعت ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے صحابہ کی طرف سے قربانی کرے خلیل اللہ کو زبیح اللہ کی طرف سے قربانی کرے اللہ رب اللہ لزد ہم تمام کو حسن نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی طرف قدا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اب میں اس کے بعد فریہ اول کے مزاہیم محمد سائید ہنگولی کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قربانی کی زندہ تصویر اس عنوان پر تقریر پیش فرمائے محمد سائید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد وقال تعالی انہا کذالک نجزی المحسنین صدقاللہ العظیم محترم مقرم تمامی اساد زگرام اور میری تعلمی زندگی کی ہم سے پرساتی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ قربانی کی زندہ تصویر سننا چاہتے ہو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذب ایتار وہ قربانی کی طرف ایک تائرانہ نظر تو دالی ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام بڑے آؤ چکے تھے کئی بارسوں سے بیا اولاد تھے جب بیجینی حصے پری اور اپنے ویران چمن میں ایک بہتے فل کی ضرورت محسوس کی دنیا گری وزاری کے ساتھ میں رب کو بکارا ربی حملی من الصالحین خدا یا مجھ کا صالح بیٹا عطا فرما اور میرے چامل میں ایک فل حق فرما اللہ تعالیٰ خلیل کی دعا گبران کرنے والا تھا جواب ملا فبشدناہ بغلامی نحلیم محدرم سمائن اللہ تعالیٰ نے بیٹ کو عطا کر دیا لیکن اس کے ساتھ ہی امتیان و ازمائش میں بھی ڈال دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا بیوی اور بچے کو ایک سائرہ میں چھوڑا ہے حزاد ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ چھوڑا ہے جا دور دور تک نا آبادی تھی نا پانی تھا نا پوئی سایدار دلخ تھا عزیز آل اگرامی کچھ دیتوں گزارا ہو گیا لیکن جب ساتھ دانا پانی ختم ہو گیا دود بھی خوش ہو گیا تو معصوم زبچہ پیاس کے مارے تڑپے لگا تو حزاد حجرہ خود پانی کی تلاش میں ایدار ادار دوری پانی نہیں ملا اللہ خدا کی قدرت جا حزاد اسمائی علیہ السلام ایڈی رگر رہے تھے پانی کا چشمہ بڑھایا جو آج تک زمزم کی نام سے مشہور ہے حزاد اسمائی علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ایک اور امتیان لے گیا وہ امتیان تھا امید کے مرکز بڑا امی کی لاتی لاتی نے اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کا الغرض دونوں با بیٹے قربانی کے لئے تھی یا لوگ ہے اس کو اللہ میں بلنے کیا خوب کا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کھے مکتب کی کھرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کھے مکتب کی کھرامت تھی سکھائے کس نے اسمائیل کو آدھا بے فرزن دی حضرت اسمائیل علیہ السلام کی آگوں پر پھٹی بان دی اور گلے پر چھوڑی چلا دی اس کو کہایم سے آزائیں اے ابراہیم تم نے اپنے رب کے حمو برا کر دیا اور اس کی جگہ ایک میڈے کو قربان کر دیا اسی دن سے ہر مسلمان پر قربان کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ بی ایک ایک حمو را عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ماشاءاللہ اس کے بعد میں مساہم نمبر فرسانی کے مساہم محمد وستانوی کو دعوی دیتا ہوں کہ وعائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات اس انوان پر اپنی تقریر بیش فرمائے الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذكر في الكتاب ابراهیم انه كان صدیقا نبی محترم صدر جلسہ معزز و مکرم اسادل کرام اور عزیز ساتھی حمد و سنہ کے تمام مبارک کلمات اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جو اس کائنات کا خالق مالک اور قابض ہے درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین امام الاولین امام الاخرین امام القبلتین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ میرے ورعاق کے دلوں کی بہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت و بخشش کی دعا صحابے کرام تابعین عزام اولیاء کرام اور بزرگان دین کے لئے مکرمی سامعین اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا عصان ہے کہ اس تہمہ اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی مسلمان ہونے کے باوجود باوجود آج کل اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی قدر و قیمت کو سیرے سے سمجھا ہی نہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہے ہیں لیکن جن لوگوں نے اسلام کی قدر و قیمت کو سمجھا اسلام کی تعلیمات کو اپنایا اللہ تعالی نے بھی ایسے لوگوں کو انمول بنا دیا اور ان کی شان و شوکت کو دنیا والوں کی نظر میں قابل رشک بنا دیا چنانچہ ایسے ہی ایک مقدس متبرک اور مؤقتر ہستی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو نوازنے کی انتہا کر دی کہیں آپ کو خلیل کہہ کر پکارا کہیں آپ کو صدیق کہا کہیں آپ کو بن آدم کا امام کہا کہیں آپ کو اسوہ حسنہ کہا کہیں آپ کو امت کے لقب سے یاد کیا کہیں آپ کو قاند کہہ کر پکارا کہیں آپ کو حنیف کہہ کر پیار کیا چنانچہ ارشاد باری ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صَدِّقَ النَّبِيَّا کہیں فرمایا شاکر کہیں فرمایا اِنَّ عِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَا کہیں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِمْ مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُصَلَّةً کیا ہم عبراہیمی بن سکتے ہیں آج بھی عزت اور بلندی صرف کچھ شخص کے لئے ہے جو عبراہیمی بننے کی کوشش کرتا ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے اندر نیک اوصاف اور نیک اخلاف اور اعلی اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ آپ کی شخصیت کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں سمجھتے قرآن نے ایسے لوگوں کو کم عقل نادا اور بےوقوف قرار دیا ہے رشاد باری ہے اور کون ہے وہ جو عبراہیم کی ملت سے موڑے مگر وہ شخص جس نے اپنے آنکھ وہ احمد بنا لیا حالانکہ ہم نے تو اسے دنیا میں چل لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا مکرم سامعین اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم کے تقریباً ہر بارے میں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی صفات کا تذکرہ فرمایا اور آپ کی ایک سب سے اہم صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ مشرک نہیں تھے آپ نے ساری زندگی اللہ تبارک وتعالی کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کیا بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا لوگوں نے دمام دکھ آپ کے قجموں میں ڈال دیئے دنیا والوں نے آپ کو ہر طرح ستایا لیکن نہ آپ نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ عرش و فرش کا مالک نفع و نقصان کا مالک صرف اکیلہ اللہ ہے عبادت ہر قسم کی صرف اسی کے لیے ہے آپ فرماتے تھے عبادت ہر قسم کی صرف اسی کے لیے ہے مسلمانوں تمہیں مسلمان ہونا مبارک ہو ساری زندگی شرک سے بچو اللہ کے ایک در کا غلام بن کے رہو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا شیوہ ہے آپ فرمایا کرتے تھے وَجْنُ بِنِي وَبَنِي يَأَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ کہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم متوک عبادت کریں مسلمانوں آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ بظاہر توحید کے بڑے بڑے دعوے کرنے لگتے ہیں لیکن جب ذرا سی مصیبت آئی شنکیہ تعویزات پہننے شروع کر دیئے یا علی مدد یا غوث مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیئے لیکن یاد رکھو کہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی نائنصافی ہے مسلمان کا عقیدہ ایک کچھے دھاگے کی طرح نہیں ہوتا کہ ذرا سی مصیبت آئی اور عقیدہ ٹوٹ گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے دوسری ایک اہم صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر گزار بہت زیادہ شکر گزار تھے قرآن کریم نے آپ کے الفاظ کو نقل فرمایا ارشاد باری ہے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بڑھاقے میں عبر اسماعیل اور اسحاق عطا کیے بے شک میرا پروردگار دعا کو سننے والا ہے شکر گزار بنو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شکر گزاری کی صفت کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا کہ میرا ابراہیم میری نعمتوں کی قدر کو پہچاننے والا تھا قرآن الفاظ پر غور فرمائے شاکرا لئنعومہ اجتباہو و ہداہو الى صراط مستقیم کہ جو شخص ابراہیم علیہ کے جو شخص شکر گزاری کرے اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے تو ہم نے ان لوگوں کو منتہم کر لیا ہے انہیں سیدھا راستہ دکھایا انہیں دنیا میں بھلائی دی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہو گئے سچا ابراہیمی بننے کے لئے شکر گزار بننا بہت ضروری ہے ناشکرو کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں شکر گزار بنو بلندی بھی ملے گی رزق بھی ملے گا آل اولاد میں بھی برکت ہوگی کیونکہ رب کائنات کا وعدہ ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِیْدِ بہر صورت شرک سے کنارہ کش رہنے والے اللہ کی نعمتوں کے حد درجہ قدردانی کرنے والے خلیل الرحمن کی تیسری اہم خوبیتی کہ آپ مہمان نوازی میں بہت آگے تھے مہمان نوازی آپ کا ایک پیشہ تھا قرآن کریم نے آپ کی صفت کا تذکرہ بڑے ہی اختصار اور جامعیت کا لحاظرت تہوے فرمایا وَلَقَدْ جَاهَتُ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِتَ انْجَاهَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوش خبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم پر بھی سلامتی ہو پھر دیر نہ گزری تھی کہ آپ ایک گھنا ہوا بچڑا لے کر حاضر ہو گئے میں آج ان پیروں اور مریدوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو میلوں پر بیٹھے لوگوں کے دلے کے بیت کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انسانی شکل میں فرشتے بیٹھے تھے لیکن آپ یہ معلوم نہ کر سکے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ فرشتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس اتنی تیز ترین غیبی خبریں کون پہنچا دیتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو حال احوال پوچھے بغیر بہت جلد ان کی خدمت میں بنا ہوا بچڑا پیش کر دیا آج جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کے لئے کھانا پکانے سے پہلے ہزار بار سوچتے ہیں اسے بار بار شرمدہ کرتے ہیں کہ جی آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھانا کھائے گے بار بار اس کو شرمدہ کرتے ہیں بیچارہ مہمان آخر کھانے پر بھوک کو ترجیح دیتا ہے امام الفقہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اول كان ضیف ضیف ابراہیم کہ مہمان کی سب سے پہلے جس نے مہمان نواز کی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے ابراہیم بننے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اکھڑ مزاد لوگوں کے نائنصافیوں اکھڑ مزاد لوگوں کے نائنصافیوں پر برداشت کی طاقت رفنی پڑتی ہے ابراہیم علیہ السلام شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حلیم اور بردبار تھے قرآن کریم نے آپ کی صفت کا دو جگہ تذکرہ فرمایا رشاد باری ہے انہ ابراہیم الاوہ الحلیم کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے دوسری جگہ فرمایا انہ ابراہیم الحلیم اوہ منیب کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے آخر میں دعا ہے کہ اللہ دبارک و تعالی ہم تمام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ سے متصف ہونے کی توفیق ادا فرمائے ایک شہر گہ گر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ زمانہ آج بھی ابراہیم کو تلاش کرتا ہے زمانہ آج بھی ابراہیم کو تلاش کرتا ہے سنم کا داہ جہان لا الہ الا اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ اللہ تعالی مزید کر رکھے اسے معلومات فرمائے اس کے بعد محفر سانی کے مساہم محمد سعید پارپھٹا کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر تقریر بیش فرمائے الحمدللہ وکفا وسلامٌ على عباده الذین اصرفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی اراف المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترا قال علیہ السلاة والسلام سنت امیریکم ابراہیم برادران اسلام حاضرین مجلس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے نور نظر کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لئے گئے تھے اس سلسلے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں تاکہ قربانی کی احمد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جائے دھیان سے سنیے اور سننے تک ہم حدود نہیں رکھے بلکہ اسے اپنے دلوں میں اچھے ترہا چکا دیجئے آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوں گا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک عراق میں پیدا کیا جہاں نمرود کی بادشاہت تھی جو صرف حکم راہی نہیں بلکہ اپنے خدایے کا دعوے دار بھی تھا نمرود نے ہزار کوششیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مجھے اوروں کی طرح خدا کہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی باطل خدایی کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ اس کے خلاف علم بغوت بھی بلند کیا جس کے نتیجے میں نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی دہتی آگ میں جلنا پڑا لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جگایا اس جگہ کیا ہی اچھے انداز میں کسی شاعرین نے کیا خود کہا ہے بے خطر قود پڑا آتیش نمرود میں عشتو بے خطر قود پڑا آتیش نمرود میں عشتو عقل ہے محوے تماشائی لبی بام اہی اور قرآن اس منظر کا نقشہ اس طرح کشتا ہے قل لا یا نامونی بردن وسلاما علیہ ابراہیم ویرحال بارگاہ عزدی میں دعا فرمائی جیسا کہ قرآن کہتا ہے رب حبلی من الصالحین اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائی ظاہر ہے کہ نبی ہے دعا بارگاہ خدا وند میں قبول ہو گئی اور نیک صالح اولاد کی خوش خبری دی گئی جیسا کہ قرآن کہتا ہے خیر بچہ پیدا ہو گیا مگر خدا کی شان دیکھئے ادھر چاند سا بیٹا عطا کیا چھاسی برس کی عمر میں محبت برا لخت جگر دیا اور ساتھی امتحان کا پرچہ دے دیا کہ اسے حل کرو ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ حضرت حاجرہ اور حضرت اسمعین کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ آؤ جہاں نہ چرند ہو نہ پرند ہو نہ آبو دانہ ہو نہ پانی ہو الغرض ضرورتی کوئی چیز نہ ہو ایک سنسان بے آبو بے آوادی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم سنتے ہی حضرت حاجرہ اور حضرت اسمعین کو اوٹنی پر سوار کرتے ہیں اور خدا کے حکم کی تعمل و تکمیل کے لیے اس منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں چلتے چلتے وہ وادی جسے قرآن نے غیر ادیدرعین کے نام سے موسم کیا ہے خدا کے حکم سے مرسن نے جب رختے سفر باندھا جنابِ حاجرہ کے دوش پہ لختے جگر باندھا خدا کا کافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر چلا جاتا تھا استقتے ہوئے سحرہ کے سینے پر جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر وہ سحرہ جس کا آتشی کینوں کی بستی ہے وہ سحرہ جس کا سینہ آتشی کینوں کی بستی ہے وہ مٹی جو صدا پانی کی صورت کو ترستی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دور ہو گئے تو سوچا کہ آخری بار دیدار کر لے پیچھے مر کر دیکھا تو حضرت حاجرہ اور حضرت اسمعیل آنکھوں سے اجل ہو گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وعدی غیرودی درعین میں ایک بہتی ریقت انگیز اور درد و سوز میں دو بھی دعا مانی دل بیٹے کی جدائی میں پارا پارا ہو گیا تھا نہائیت عاجزی و انکساری کی ساتھ رو رو کر خدا کے حضور میں دست بدعا ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ارشاد غبانی ہے ان اللہ معصابرین حفیز جالندری نے اس منظر کا نقشہ اس طرح کھیچا ہے یہاں سحرہ ای سحرہ تھا چٹانے ہی چٹانے تھی یہاں سحرہ ای سحرہ تھا چٹانے ہی چٹانے تھی جنابِ حاجرہ اور بچہ صرف دو ہی جانے تھی نہ دانا تھا نہ پانی تھا بھروسہ تھا فقد رب پر پڑی جب دھوب کی گرمی تو جان آنے لگے لب پر کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی خیال آتا تھا بچے کا تو فوراں لوٹ آتی تھی بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے جدر اٹھتی نظر جلستے ہوئے ٹیلے نظر آئے سنی آواز ننے کے بلکنے اور رونے کی تڑپ اٹھیں کے سعج آگئی جان کھونے کی قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبرائیل کو پایا اونگوڈا چوستے سامنے اسمائل کو پایا جہاں پر ایڈیا پت سے نرگڑی تھی ہوا تا چشمہ سرد و شری کا وہاں جاری اللہ تعالی نے محض اپنو فضل و کرم سے اس مقام پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیئے کچھ دنوں بعد ایک جماعت وہاں آکر بسی اور آئیستہ آئیستہ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور آج جنگل کا سما ہے وہاں نہ قریہ ہے نہ بستی ہے بلکہ اس مقام پر وہ مبارک شہر آباد ہے جسے مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درد و سوچ میں ڈوبی ہوئی دعا کام کر گئی آج پوری کائنات کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کے حاضری کیلئے نہ صرف تڑکتے ہیں بلکہ سر کے بل بھی جانا پڑے تو اس کے لئے بھی ہمہ وقت دیوان وار تیار رہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے آمین ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں مسائم نمبر اکیس فردوام کے طالب علم محمد التمش ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ آئے اور قربانی پر ہونے والے اعتراس کا عقلی جواب اس عنوان پر اپنے تقریر پر بیش کریں الحمدللہ وکفا والسلام على عباده اللذین استفع مباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانعام خلقها لکم فی هادف ومنها تأخلون سبق اللہ نعزیم محترم ومکرم ساتھ از اکرام اور میری تعالیم زندگی کہ ہم سبر ساتھیوں آج کل آجیہ سماس کے لوگ اور بہت سے ہندو بھائی یہ اعتراس کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفت رحمان الرحیم ہے اور اسی طرح اللہ تعالی کے نیرن و ناموں میں بھی رحمان الرحیم ہے لیکن بقرعید کے موقع پر تم لوگ اتنے سارے جانوروں کو زبح کرتے ہو تو کیا اللہ صرف انسانوں کے لئے رحمان الرحیم ہے وہ جانوروں کے لئے نہیں تو ہم نے کہا یہ سوال کوئی نیا سوال نہیں ہے لوگ دیر سو سال سے سوال کرتے آ رہے ہیں اور علماء جوپن دیر سو سال سے اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں سب سے پہلی بات کہ اگر ہم جانوروں کو اللہ کی اجازت کے بغیر ستائے تو یہ واقعی ظلم ہے لیکن جب ہم اللہ کو مالک الملک مانتے ہیں اس پوری کائنات کا مالک مانتے ہیں تو اس پوری کائنات میں جانور بھی آگئے ہیں وہ جانوروں کا بھی مالک ہیں تو جب مالک نے کہا کہ بھائی تم ان جانوروں کو کھا سکتے ہو اور ان جانوروں کو نہ کھاؤ تو جب مالک نے اجازت دے دی لیکن پھر بھی ہم ان جانوروں کو حلال نہ سمجھے تو یہ بڑا ظلم ہے کیونکہ مالک نے اجازت دے دی علاو کر دیا لیکن پھر بھی ہم اس کو حلال نہ سمجھے تو یہ بڑا ظلم ہے دوسرا جواب کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جانوروں کو کٹنا اور کھانا ظلم ہے اور ظلم کے مختلف درجات ہیں چھوٹا ظلم و بڑا ظلم لیکن ظلم ہونے میں سب برابر کی شریک ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جانور وہ کاٹنا ظلم ہے تو جانور پر سواری کرنا بھی ظلم ہے کیونکہ آپ اس کو پوچھ کر تو نہیں بیٹھتے کہ کیا بھائی میں آپ کی پیٹ پر بیٹھ سکتا ہوں اور جانور سر ہلا کر جواب دیتا ہوں کہ ہا بھائی بیٹھ جاؤ آپ نے اس کو خریدا آپ اس کے مالک ہیں اسی لیے آپ اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے آپ گائے کا دودھ نکالتے ہو کیا آپ گائے سے پوچھتے ہو کیا میں آج آپ کا دودھ نکال سکتا ہوں یا آج اپنے بچھرے کو دودھ پلاؤں گی آپ کہتے ہیں کہ میں اس گائے کا مالک ہوں اس لیے اس کا دودھ نکالا ہوں محص ملکیت کی وجہ سے آپ اس کا دودھ نکالتے ہیں آپ اس پر سوار ہوتے ہیں یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کے مختلف درجہ تھے ایک بڑا ظلم چھوٹا ظلم اگر آپ چھوٹے ظلموں کو جائز سمجھتے ہیں تو بڑے ظلموں کو بھی جائز سمجھیں تیسرا جواب ہم اس بات کو بہت نارمل سمجھتے ہیں کہ ہم جب جانور کی جسم پر سوار ہوتے ہیں تو جانور کا جسم ہمارے لیے ہمارے لیے سواری بنتا ہے لیکن جب ہم جانور کو زباہ کرتے ہیں حالال کر کے کھاتے ہیں تو جانور کا گوشت ہمارے روح کی سواری بنتا ہے جب تک ہم نے اس کو نہیں کھایا تو ہمارے جسم کی سواری ہے جب ہم نے اس کو کھا لیا تو ہمارے روح کی سواری ہے اور روح اور جسم کے درمیان اگر آپ کامپریزم کریں تو روح یہ ایک آلہ درجہ کی چیز ہے وہ زیادہ پویتر اور لطیف چیز ہے جبکہ انسان جسم ہے وہ ایک ادنا درجہ کی چیز ہے یہی وجہ ہے کہ روح جلی گندی چیز کو قبول نہیں کرتی اگر روح گندی ہوتی بھی ہے تو وہ جسم کے گندہ ہونے کی وجہ سے گندی ہوتی ہے تو جانوروں کے لیے بھی یہ بات بڑی عزت و شرافت کی ہے کہ وہ کسی پویتر چیز کی سواری بنے نہ کہ اس چیز کی جس پر گندگی دن رات لگے رہتی ہے چوتہ جواب اللہ تعالیٰ نے یہ چوتہ جواب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو زبخ کرنا ظلم اور غلط ہے تو عام طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے من کے بعد ہمارا دوسرا جنم ہوں گا اور جنم جب تک ہوتا ہے گا جب تک کہ مقتی نہ ملے اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی میں برے کرم کرتا ہے برے کام کرتا ہے تو اس کے برے کرموں کی سزا اس کے اگلے جنم میں اس کی روح کسی جانور کی جسم میں قید ہو جاتی ہے آپ کو تو ہمارا احسان بن ہونا چاہیے کہ ہم نے جانور کو زبخ کر کے اس آدمی کی روح کو جو پچھلے جنم میں اس آدمی کی روح کو مقتی دلا دی جس کے برے کرموں کی وجہ سے اس کی روح کسی جانور کے جسم میں قید ہے آپ کو تو ہمارا احسان بن ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس آدمی کی روح کو مقتی دلا دی اور اس جانور کے جسموں کو ہم نے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا پاچھو جواب اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہمیں دو آکھ ہے اس لئے کہ ہمیں ضرورت ہے دو کان ہے اس لئے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک ناک ہے اس لئے کہ ہمیں ضرورت ہے اسی طرح اگر آپ انسان کے داتوں کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے تو اس میں فلائٹ دات بھی ہے اور نوکیلے دات بھی ہیں وہ دونوں دات اس لئے ہے کہ انسان گوشت بھی کھائے اور سبزیا پھل وغیرہ بھی کھائیں جبکہ جانوروں کے جسم میں جبکہ دریندوں کے جسم میں جبکہ دریندوں کے موں میں صرف نوکیلے دات ہوتے ہیں اور جو بھیس بکریاں بھیڑ وغیرہ ہیں ان کے اندر صرف فلائٹ دات ہوتے ہیں یہ اس بات کی دریج ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دونوں دات اس لئے دیئے تاکہ وہ گوشت بھی کھائے اور سبزیا پھل وغیرہ بھی کھائے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جانور کا گوشت کھانا تو رحم کے خلاف ہے تو وہ آدمی بیسک طور پر انسان کا جو اسٹرکچر ہے بیسک اسٹرکچر ہے اور سائنس ہے اس کو نہیں سمجھتا ہاں اتنا ہے کہ اسلام نے ہر طرح کے جانور کو حلال نہیں قرار دیا ہے بعض کو حلال کہا ہے اور بعض کو حرام کہا ہے جن جانور کو حرام کہا ہے مثال کے طور پر خیزر کو اسلام نے خیزر کو اس لئے حرام قرار دیا ہے کہ اس کے اندر بے حیائی اس کے اندر غندگی بہت ہوتی ہے اور اس غندگی کی وجہ سے اس کے اندر بے حیائی بہت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو گورے لوگ یعنی انگریز ہیں ان کے اندر بے حیائی بہت بہت جاتی ہے ان کے بے حیائی میں اتنے آگے بڑھنے کی وجہ ان کے دنراتی خوراک زنزیر ہیں یہی اسی اسی بات پر ہندو بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح تم گائے کو کھاتے ہو سور کو بھی کھانا چاہیے اسی وجہ سے دیند سرسوتی نے مسلمانوں کو حیران کیا اور شیر پڑھ کر مسلمانوں کو لگا رہا کہ ماس ماس برابر جیسی گائے وہیسی سور تو قربان جائے قاسم العلوم ورخیرات حضرت مولانا قاسم نانو تھی کہ انداز بیان پر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ عورت عورت برابر جیسی بیوی ویسی مادر کہ جس طرح تمہارے گھر میں ماں بھی ہے اور بیوی بھی ہے تو تم ماں کے ساتھ صحبت نہیں کرتے کیونکہ ماں کے اور بیوی کے درمیان بڑا فرق ہے اسی طرح گائے اور سور کے درمیان بڑا فرق ہے دوسری بات کہ اسلام نے دریندوں کو اس طرح حرام کرا دیا ہے کہ دریندوں کے اندر خودگرزی اور بداخلہ کی صفت ہوتی ہے کیونکہ اگر دریندوں کو بھوگ لگے تو وہ سامنے والے انسان سامنے والے کو پھارنے اور مار کھانے میں دومیٹ نہیں لگاتا بس اس کو بھوگ لگنے کی دیری ہے اس لئے اسلام نے دریندوں کو جائز قرآن نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ یہ ایک بیسک اسٹرکچر ہے اگر اسٹرکچر کو بیسک چیز کو سمجھ جا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور قربانی کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توحق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں فرول کے ایک طالب محمد سلمان واہگاو کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سونے والوں کو جگہ دے شعر کے اعجاز سے سونے والوں کو جگہ دے شعر کے اعجاز سے خیر منے باطل جرادے شعر کے اعجاز سے محمد سلمان واہگا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعند باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال تعالی اِنَّا كَذَلِهَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظيم محطرم صدر جلسہ اساتذہ اکرام اور میری تعلمی زندگی کی ہم سفر ساتھیوں میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی زندہ تصویر پر کچھ لبکشائی کرنے کی جسارت کر رہا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو صحیح کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برادرانِ ملت اگر آپ کو قربانی کی زندہ تصویر کو دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر نورِ نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبہِ عصار وہ قربانی کی طرف ایک طائرانہ نظر ڈالیئے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑے ہو چکے تھے کئی برسوں سے بے اولاد تھے جب بے چھینی حد سے بڑی اور اپنے ویران چمن میں ایک مہکتے فول کی ضرورت محسوس کی تو نحایتی گلیہ وزاری سے اپنے رب کو بکارا ربِ عدلی من الصالحین خدایا مجھ کو ایک صالح بیٹا تا فرما اور میرے چمن میں ایک مہکتہ فول تا فرما بھلا اللہ تبارک و تعالی خلیل کی دعا خبرد کرنے والا تھا جواب ملا فَبَجْرَنَاهُمِ غُلَامٍ حَلِيمٍ پیارے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا تو عطا کر دیا لیکن ساتھی آپ کو انتحان و آزمائش میں بھی ڈال دیا اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو ایک سہرہ میں چھوڑ آئے حضرت عبرائیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ چھوڑ آئے جہاں دور دور تک نہ بستی تھی نہ دانا تھا نہ پانی تھا اور نہ کوئی سائے دار درخت تھا عزیزانِ گرامی کچھ دن تو بزارہ ہو گیا لیکن جب ساتھ کا دانا پانی ختم ہو گیا دودھ بھی خوشک ہو گیا تو وہ معصوم بچہ پیاس کے مارے تھڑپنے لگا حضرت حاجرہ خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے مگر پانی نہیں ملا ارے خدرہ کی قدرت تو دیکھئیے جہاں حضرت اسمائل علیہ السلام ایڈیا رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پوٹ نگلا جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے حضرت اسمائل علیہ السلام کچھ وڑے ہوئے تو اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان لیا گیا وہ امتحان تھا امید کے مرکز بڑا پے کی لاتھی لاد لے اور ایک لوت فرزند کو اللہ کی رحم قربان کر دینے کا الغرض دونوں باپ بیٹے اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے اس کو علماء قبال نے کیا خوب کہا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمائل کو آداب فرزند دی عزیزان گرامی حضرت اسمائل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹھی باندھی اور گلے پر چوری چلا ہی رہتے کے غیب سے آواز آئی قد صدقت الرعیہ اے ابراہیم یقیناً تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اس کی جگہ ایک دنبے کو قربان کر دیا اسی دن سے ہر مسلمان پر اللہ کی رحمیں ہر سال قربانی کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں ایک شہر کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں مجدہار میں کشتی کو چلانا سیکھو مجدہار میں کشتی کو چلانا سیکھو ذلبت میں دی حق کے جلانا سیکھو یوں تو کہنے کو سبھی کہتے ہیں اللہ اللہ تم اللہ کے لیے سر کو کٹانا سیکھو ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں فریول کے مساہیم محمد عزیر ہنگولی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حج ایک عاشقان عبادت اس عنوان پر ابن تقریر کو کشکا موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمددقین موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمددقین والصلاة والسلام على سید الأنبیاء والمصرین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمدلہ رب العالمین والماصرین وحبیب رب العالمین وحبیب رب العالمین والسلام والفرقان العمین فاهمد لننا انسیب والبعامل بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمنے لنسیب ومعجم شبطال حمدلللال ومحبیب رب العالمین موسیقی 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 ملتا ہمارے میں جانس کرے ہیں ملتا ہمارے میں وہ ملتا ہے وہ میرے اس ملتا ہمارے میں تفتین کریں کہ شاید ہمارے جمعاں جب وہ سزان نازی تذیس قیمات کرنا ہو محرم سماعین تمام کبات بنا ملتا ہمارے جو جانا ہے وہ سر کو جان سر سزو کی واپس ہوتے دار دوانا شروع کر دیرا دوانا جانا آئے اچھان ما سنجید آنمی تعالیمی راضہ ان کے پڑھے انہوں کا بھی بہتر کی عادت نہیں ہے مگر انہیں کو دھوڑا چاہ رہا ہے چاہے دھوڑا ہے چاہے جواند ہوئے چاہے بچہ ہے چاہے حرم کی کیوں نہ ہوئے یہ کیا ہے کہ اس لیے جوڑا چاہ رہا ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کر دیا ہے عدد آدھا آئے اسلام پہ یہاں کو پڑھائیں گی اور اللہ کا عدد ہوئے ان کی یہ عدد نہیں پسند آئی کیاہ اللہ کا عطا ہے با کیونکہ اللہ کی توانکہ اللہ مراقل ہاں برایک ہے اور دور کے لئے ان کی جائزت نہیں ہے اور ہوتا کو حضرت جائزے ہیں اسے حضرت ہیں اور آپ کو حضرت ہیں اور لاپا ملکہ اتھوڑا شایئے ہیں اور آپ کو حضرت ہیں پہلے ہیں موسیقا نایی جمعا مجھ and to start eternally چاکہ اگل ہم آپ کو کم ملا کیوں کہ موسیقا فرمت زمینہ آئے اور 3 دنیا نام وقت آجا دوائے موسیقا نام مجھو دین سنتوں میں ان کو جب رائے کا آجا دلتا ہے صغی دن در صغی یا تفنگریان آدیا کسی طرح ایک عاشق اكتر اللہ اللہ موسیقی 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 ماشاءاللہ عزیز ساتھیوں اس وقت ہم اپنے ترمیان استاد الاسعادلہ حضرت نعانہ السرال الحق صاحب نور اللہ مرددہ ہوکو نئی پاہنے اگر آدھو ہمارے ترمیان ہوتے تو انعامات کا سلزرہ کب کا جاری ہو جاتا اللہ دبارہ کو تعالیٰ ان کے قبروں پر کروڑ و رحمتین عزیز فرمائے تین مرددہ رسول اخلاص پڑھ کر ویسا لفاؤں کے لئے اب اس کے بعد مقلی مسائل محمد قویس سللوڑ کو دعوت دیتا ہوں فرہول کے طالبین ہیں کہ وہ آئے اور عظیم قربانی جو بل گئی آدھگا اس وقت پر اپنے تقریب پیش کردے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوه بالله من الشیطان الراجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا هبتف علمات اما ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم محترم صدر جلسہ اور قابل قدر دمانی اصاقیزائی کرام اور میرے عزیز ساتھیو میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے عنوان پر چند من ان لبوشائی کی جسارت کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ حضرات بہور سمان فرمائیں گے اور اس حقیر سراپا تفسیر کی حمد افزائی فرمائیں گے محترم صامین اکرام یہ انسانی تاریخ کا ایسا اثر انگیس واقعہ ہے جس کے تصوری سے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا تصور کیجئے چھاسی سالہ بڑا شخص جو عارضوں کے باوجود ابھی تک اولاد کی نعمت سے سر پرازنا تھا اور بارغہِ خدا ونڈی میں سراپا سواز بڑھ کر یہ دعا کیا کرتا تھا ربی حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد سے نوازیے بلا خیر ایک دن اس کی یہ فریاد اس کے رب نے سنیے لی اور ایک حلیم بردبار باوپار بیٹے کی ناصف و بشارت سنائی بلکہ وہ مبارک بیٹا عطا بھی کر دیا گیا لیکن بڑا بے کے اولاد کی قدر وہی جان سکتا ہے جسے ایسے حالات سے سابقہ پڑا ہو لیکن وہ باپ جسے یہ بیٹا عطا ہوا تھا وہ کوئی عام انسان نہ تھا وہ تو اللہ کا خلیل اور توحید و عنابت ان اللہ میں اپنے بعد آنے والی انسانیت کا امام بننے والا تھا اسی لئے اللہ رب العالمین کے دستور کے مطابق اطاعت و امدیاد اور بے چونوچھرا انتصال امرو کی قسوٹی پر اسے پرکھنے کا عمل شروع ہوا چنانچہ اولاً اس معصوم جگر کے طبڑے کو اس کی واہدہ ماجیدہ کے ساتھ مکہ معظمہ کی بے آب وہ گیا وادی میں چھوڑ آنے کا حقم سادن ہوا جسے وہ اللہ کا سچا خلیل پوری خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہوئے بلا تاخیر وجہ لیا دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے اور یہ نور نظر لکھتے جگر پیارہ سا اسمائن اب جوانی کے دیو اس پر قدم رکھ چکا تھا اور امید ہو چلی تھی کہ یہ ہو نہار بیٹا اپنے بڑے باپ کا سہارا بنے گا اور زعا کو کمزوری میں اس کا ہاتھ بٹائیں گا لیکن آئے ان اسی زمانے میں جبکہ نظروں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے جا رہے تھے اس خلیل اللہ عبراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ربی پہنچا کہ اب ہمیں تمہارے عزیزت جان نور نظر کی جان کے قربانی منظور ہے ذرا سوچئے ایسا دلدوز حکم ہے اس حکم سے دل پاش پاش ہو جائے تو بجائے عرضو کے باوجود حاصل شدہ ایک اونہار جوان بیٹے کو ایک بڑا باپ کیسے زبح کرے کیا مادیت کی دنیا میں کوئی ایسے سوچ بھی سکتا ہے لیکن انسانیت کی تاریخ کا یہ روشن ورک آج بھی سچی تاریخ کے صحات پر نقش ہے اور تا خیامت نقش رہے گا کہ جس حکم کی تعمیل کو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کے خلیل عبراہیم علیہ السلام نے اس حکم ربی کو بسر و چشم قبول کر کے برملا اس کی تعمیل کا شرق حاصل کیا اور اپنے لئے عبدی شرافت و عظمت مقدر کرا لی اور اس پر تو رہیے کہ اس بہا سعادت بیٹے کو اپنے عظیم موالد کے شانہ بشانہ نظر آیا اور بجا تو پر سبیخ اللہ کے مبارک لقب کا حقدار بنا اللہ تعالیٰ کو ان بہا سعادت باپ بیٹوں کی یہ ادائی ایسی پسند آئی کہ قیامت تک ان کا نام روشن فرما دیا اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بڑے اچودے انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا آپ بھی پڑھئے اور سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ ابنے بندوں سے کیسی تعد جاتے اوری تعد شیار بندوں کے اللہ رب العالمین کی بارلہ میں کتنا بلند مقام ارشاد خدا واندی ہے وقال اینی ذاہب الی ربی سیہدین ربی هبنی من الصالحین فبشرنام بغلام حلیم فلما بلض معاوز سعی قال يا بني انی اراف المنام انی اطبحك فاندر ماذا ترى قال يا ابا تفعل ما تُمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما وطلّه للجبین وناديناه ايا ابراهيم قد صدَّفت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين انہا ذا لوو البلاء المبین وفديناه بظبح عظیم وطردنا عليه في الآخرین سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُكْمِنِينَ ان آیاتوں کو فر بڑھئیے بار بار بڑھئیے رحمان ورحیم روح و شک و رب کے ذریعے اپنے مخلص بندوں کی کیسی قدردانی ہوتی ہے اس کا اظہار ان آیاتوں کے ایک ایک لفظوں سے ہو رہا ہے اس رب شکور کی رحمت تو عالمی عام ہے بس بندوں کی طرف سے انعبت و اطاعت کی ضرورت ہے کاش اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن نیت اور خلص نیت کے ساتھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں ایک شیر کے کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اما بعد وقال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوفر فصل لربك والحرم صدق اللہ العظیم محترم صدر جلسہ اسادیدہ اکرام اور میری تعالیم زندگی کے ہم سفر ساتھیوں آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں میری تقریر کا انوان ہے عید العوخہ ذنحجہ کی تسلی تاریخ اس مقدس دن کی یادوار ہے جس دن ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے کے خلقوں پر خود اس کا شفیق باپ شوری چلا رہا تھا اس وقت ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی تھی زمین کا ذرہ ذرہ چمنستان کے عالم کے ازار کا پتہ پتہ اور اس کائنات کا چپا چپا حیران تھا پیرشان تھا زبان انحال سے کہہ رہا تھا کہ وحر انسان وحر افضل المخلوقات تو کیوں نہ افضل المخلوقات کہلائے تو کیوں نہ جنت کا مستخدم ٹھہرے فرشتے کیوں نہ تیرے سامنے سستاریز ہو شیطان الرجیم کی آگے خون کے آسو رو رہی تھی نہ تو وہ بات کو سرات المستقیم کے راستے سے ہٹا سکا اور نہ بیٹ کو دونوں اللہ کے محبوب بندے اپنے پیدا کرنے والے کے اشارے کے آگے جھگے خدا کے حکومی تعمیل کر رہے تھے اس کو شاہر نے بھی کخوب کہا ہے سعدت مند بیٹا جھگ گیا فرمان باری پر سعدت مند بیٹا جھگ گیا فرمان باری پر زمین و آسمان حیران تھے اس اطاعت غواری پر کیا آپ جانتے ہو کہ وہ باب بیٹے کون تھے باب تھے ابو الانبیائی والرسول حضرت ابراہیم خالیل اللہ اور بیٹے تھے اسماہی زبیغ اللہ اللہ تعالی ان پر کروڑ و سلا میں بھیجے ان باب بیٹوں نے ایک ایسی مثال قائم کری کہ اما تعالی نے اسے رہتی دنیا تک یاد غار بانا دیا اور اس دین کو انسانیت کے لیے عید کا دن بنا دیا اور حکم دے دیا کہ جس انسان کے پاس اتنی طاقت ہوگے وہ تندرست اور اچھے جانور کی قربانی بارغاہ الہی میں پیش کر سکے تو وہ ضرور پیش کرے ورنہ وہ بنے غار ہوگا تاریخ کے آراب اس بات کے شاہد ہے کہ جب سے انسان کو انسان ہونے اور بندے ہونے کا شعور ہوا تب سے وہ اپنے معبود کے سامنے قربانی دینے لگا قرآن شریف جو اس دنیا میں خدا تعانی کی آخری کتاب ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کی دو آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے قوسر دیا بس اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کیجئے قربانی ایک آحادیث میں ہے کہ آحادیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن انسان کا قیامل قربانی سے زیادہ پیارہ نہیں ہے قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سنگوں بالوں اور قروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک قبولیت کے دردے میں پہنچ جاتا ہے ماں پھر میں شہر کے در اپنی جگہ لیتا ہوں کیا حقیقت مالکی ہے خون بہیا کیجئے کیا حقیقت مالکی ہے خون بہیا کیجئے نیک کاموں میں دولت لٹایا کیجئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا مُنُّوِيَ ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں فرے اولی مسائی محمد مدسر برحان بر ان کا دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور حضرت ابراہیم اور قربانی اس میں مانم رب تقبیر بیش کریں الحمدللہ 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 رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأشحابه أجمعين ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلكنا من الشاهدين والشاکرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل صدر محترم میرے مشفق مربع سادزا اکرام اور میرے تعالیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں میں آپ حضرات کے سامنے آج ایسے موضوع پر ایسے موضوع پر لبوکشائی کرنے کی جسارت کا رہا ہوں جو اس وقت کے احتبار سے بہت اہم ہے آج آپ حضرات کے سامنے میری تقریر کا عنوان ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور قربانی محترم حضرات یہ بات تو آپ سبھی حضرات اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے درمیان آنے والے ایام بہت اہم اور متبرک ہے یقینا ہم لوگ باقسمت ہون ان لوگوں سے جنہوں نے اس سال دارفانی کو چھوڑ دیا اور اپنے معبود حقیقی سے جاملے یوں تو ہم سبھی کو مرنا ہے مگر ایسے لوگ جو شریعت کے مطابق اپنے زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا کے بتائے ہوئے احکام کی پابند کرتے ہیں ان لوگوں کی زندگی جتنی لمبی ہوگی اتنے ہی نیکیوں کے امبار اور زخیرے جمع ہوگے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے عیش غشرت ومستی نہیں محترم حاضرین بہرحال اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں یہ قربانی جس کو دنیا کے تمام مسلمان ذلیجہ کے دسویں گیاری اور بارویں تاریخ کو کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہیں اور کب اور کیسے ایجاد ہوئیں اس قربانی کی اس یادگار کی ابتداء سیدنا ابراہیم علی نبی کینا علیہم السلام اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل زبیع اللہ علیہم السلام کے واقعے سے ہوئی جس میں ایک گیو خواب کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہم السلام نے اپنے پیارے نونے نظر نور نظر لخت جگر کو راہ خدا میں قربان کرنے کیلئے لے گئی اور اس خواب کو پورا کرنے کی بنابرا سیدنا ابراہیم علیہم السلام کو بہترم حاضرین خداوند علم جب کسی کو بلند کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے آزمائش کی گھٹے سے گزارتا ہے پہلے اسے آزمائش کی گھٹے سے گزارتا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی جنہ علیہم السلام جوانی کے آووش میں آئے تھے تو سمانے کے بعد شاہ نمرود نے اپنے باطل خدای کی انکار کرنے پر حضرت ابراہیم علیہم السلام کو دیکھتی آگ میں ڈال دیا لیکن اب اس امتحان خداوندی میں کامیاب نکلے مہترم حاضرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی چہسی برس کی عمر ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہے ایزدی میں دعا گو ہوئے چنانچہ دعا قبول ہوئی پھر بچے کی ولادت ہوئی مگر خدا کی قدرت دیکھئے ادھر چاند سا بیٹا عطا فرمایا چہسی برس کی عمر میں اور ساتھ ہی امتحان کا پرچہ بھی دیا کہ حل کرو اے ابراہیم اپنے بیبی اور بچے کو غیر زی وزرہ وادی میں چھوڑ آؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور کہا بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے کہ بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بس اب تو ہی محاقظ ہے یہ بیبی ہے یہ بچہ ہے الغرض ابراہیم علیہ السلام اس امتحان خداوندی میں کامیاب نکلے لیکن اس کے بعد کا مرحلہ بڑا سنگین تھا وہ ہے لخت جگر کے قربانی محترم حاصرین یہ محس خون اور گوشتگی قربانی نہ تھی بلکہ یہ روح اور دل کے قربانی تھی یہ خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نظر تھی یہ خداوند کی اطاعت عبودیت اور کامل بندگی کبھی مثال منظر تھا یہ تسکین و رضا اور صبر و شکرت و امتحان تھا جس کو پروہ کیے بغیر دنیا کی بیشوائی اور آخرت کی نگی نہیں مل سکتی یہ باپ کا اپنے ایک لوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینے تھا بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات و خواہشت اور تمناو کو میٹانا تھا مہترم حضرین حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا اور اپنے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا اور اس خواب کو پورا کرنے کی بیرہ پر بارگاہ ایزدی سے انشاد باری تعالی ہوتا ہے یا ابراہیم قد صدق تر رؤیا انہا کذالک نجل محسنین والی خطاب اسے مالعمال ہوئے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ بارگاہ ایزدی میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اس شیر کے ساتھ اپنی تقریر کی اختتام پر پہنچتا ہو منجدار میں کشتی کو جلانا سکھو ظلمت میں دیئے حق جلانا سکھو کہ منجدار میں کشتی کو چلانا سکھو ظلمت میں دیئے حق کو جلانا سکھو کہنے کو تو سبی کہتے ہیں اللہ اللہ کہنے کو تو سبی کہتے ہیں اللہ اللہ تم اللہ کیلئے سر کو کٹانا سکھو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں نسائم نمبر ستائیس محمد شریف گودری درجہ ربی اول با کے طالبیل میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ آئے اور حج اس عنوان پر تقریر پیش کریں نحوتہ ہوں سلی علی رسولی کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا وما کفر فا ان اللہ غنی ان العالمین صدق اللہ العظیم صدر زیشان حاضرین جلسا میں آپ حضرات کے سامنے حدث متعلق ایک مختصص تقریر میں اشکر نشان دا ہوں اللہ تعالی مجھ کو صحیح کرنے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حاضرین ایضان حد اسلام کے امکان میں آخر ربن ہے قرآن کریم میں حج فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا وما کفر فا ان اللہ غنی ان العالمین یعنی اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو وہاں تک کوشنی کی طاقت رکھتے ہو اور جو نمانے اللہ دنیا اور جاوالوں سے بینیاز ہے اس آیت میں جاہد کی فرضیت کا اعلان ہے ویصاف اس بات کا بھی اعلان ہے کہ جو لوگ باوجود صاحب استطاع دونے کی حجنہ کرے جیسا کہ آج کل کے بہت سے ماندر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا بلکہ تمام دنیا جہاں والوں سے بینیاز ہے لہذا ان کی حجنہ کرنے سے اس کا کچھ نہ دکھرے گا وہ خود اپنے اس سب کچھ بگاڑ لیں گے بین نور پر اس کی رحمت سے بھی محروم رہ جائیں گے خدا نہ خواستہ آخرت میں برا انجام ہوں گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اتنا سو خرشاد فرمایا کہ اللہ کی بنا آپ فرما دے کہ جو شخص صاحب استطاع دونے کے باوجود حجنہ کرے کوئی بروانے ہو یونی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بنا ملکے آمین عزیز دوستو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف بشادہ تفاہ ودود بھی ایک مسلمان نہ جاگے اس کا دل بیدا نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایک سہلس جدع کومین جس کے دل میں ایمان و اسلام کی کوئی بھی قدر ہو و یہ رشادہ سن کر حج غیرہ دنہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا ایک سہلس جدع کومین ایک سہلس جدع کومین جس کے دل میں ایمان و اسلام کی کوئی بھی قدر ہو و یہ رشادہ سن کر حج غیرہ دنہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا بلی خوش نسیبه ودوب بلی با مراد و عزرات جس تتاعت کے منتزره دہے اور استتاعت کے ہن دیئے بلی فرصات من حج غیرہ دنہ اور حج بیتول لگ ایک جزا ایک والولا ان کی بلوم مہدن ہے دا بلہ سنگذہ کی زیارت کے لئے اور برکہ تو وہ بھی حامل ہے چنانسا ایک حدیث قاتل میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایسا حج کرے جس میں کوئی فحش اور بہود حرکت نہ ہو اور اس کی نا فرمانے نہ کرے تو وہ بنا اسے ایسا پاک اور سابق اللہ ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہے ایسا حج کا بدلہ صرف جنت ہی جنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو جلد سعادہ جازمی ناصر فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ وآلہ 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 ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں اگلے مساہی محمد عبو زرنانگاو درجہ اربیہول کی طالبیل میری آئے اور قربانی کا مقصد اس ونان پر تقریر کو بیش کرے الحمد للہ الذي هدانا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام على محمد الرسول اللہ وعلا آله وآصحابه أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُمُّهَا وَلَا نِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَالُهُ الدَّقْرَامِينَكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ صَدَقُ اللَّهُ الْعَظِيمُ معزز سامعین اکرام اور حاضرین مجلس عاج کی قربانی هم اور آب جو معزز سامعین اکرام اور حاضرین مجلس آج کی قربانی جو آج ہم کو آپ کو اور تمام اہل نصاب کو انجام دینی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جس کا واقعہ مختصر لیکن بہت ہی سبق آموز اور عبرت و نصیحت دینے والا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جن پر اللہ تعالی نے پہلی مرتبہ توحید خالص کے مکمل مفہوم کو اتارا انسانی ذہن کی ترقی کے ساتھ ساتھ مذہبی معاملات و مسائل بھی اوچھے اور بلند ہو کر نازل ہوتے رہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انسانی ذہن اتنی ترقی کر چکا تھا کہ توحید کے نازل اور اہم مسائل پوری شرح و بسط کے ساتھ نازل کر دی جاتے انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفح میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی توحید کا معاعت کہا اور پوری تفصیل و تشریح کے ساتھ کہا اور توحید کا مکمل سبق دیا دنیا ستاروں کی پوجہ کرتی تھی آفتاب اور مہتاب کی پرستش ہوتی تھی بودھ بنائے جاتے اور ان کے سامنے اللہ کے بندوں کے سر جھکتے تھے ایک رات جب ستارے چم گئے لوگوں نے اس کے سامنے سر جھکایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سبق دینے کی خاطر فرمایا یہ خدا ہے لیکن وہ ستارے جب لوگوں کی نظروں کے سامنے ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا آفتاب نکلا اور پوری شان اور تابانی کے ساتھ نکلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انتظار فرمایا جب شام ہوئی اور آفتاب ڈوبنے لگا تو آپ نے فرمایا انی لا احب الافلین ہم ایسے خدا کو ماننے کے لئے تیار نہیں جو صبح کو نکلے اور شام کو ڈوب جائے جو فانی اور زوال بزیر ہو جو صرف صبح سے شام تب ٹھہرنے والا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا یہ سلسلہ کائنات بہت دنوں سے یہ سلسلہ کائنات بہت دنوں سے ہے اور نہ جانے کتنی دنوں تک رہے گا آپ نے فرمایا خدا تو ایسا ہونا چاہیے جو پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے آپ نے فرمایا خدا تو ایسا ہونا چاہیے جو پہلے بھی تھا آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے آج کی قربانی توحید کے قرار کی یادگار ہے واخر دعوانا الحمدللہ رب العمد ما شاہ اللہ اللہ تعالیٰ قدرت عزیز ترمید سے نواز لے اس کے بعد میں مسائم نمبر انتیس محمد ریحان کو دعوت دیتا ہوں اسم اللہ علیہ ورحمد ریحان کو دعوت دیتا ہوں نحمده ونسلی علی رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْدِ مَنِ اسْتَوْقَاعِ لِي سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيُّنْ عَلِيُّنْ عَلَى النَّاسِ صدرِ جیشان حاضرِ جلسہ میں آپ حضراء کے سامنے حج سے متعلق ایک متسر کی ذریع کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو صحیح کرنے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حاضرِ عزام حج اسلام کے حرکان میں آخری رکن ہے قرآن کریم میں حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہیں وہ فرمایا گیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْدِ مَنِ اسْتَوْقَاعِ لِي سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَلِيُّنْ عَلَمِينَ یعنی اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر پردے جو وہ عطب پوشنے کی طاقت رکھتے ہیں اور جو نامانے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا جانوالوں سے بے نیاز ہے اس آیت میں جانس کی فرضیت کا اعلان ہے وہ اس بات کا صاف اعلان ہے جو لوگ صاحب بیستد ہونے کے باوجود حج نہ کریں جیسے کہ آج کل کے بوش سے معلد حج نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا تمام دنیا جانوالوں سے بے نیاز ہے لہٰذا ان کے حج کرنے یا نہ کرنے سے اس کا کچھ نہ بگڑیں گا بلکہ وہ خود ہی اپنا بہت کچھ بگاڑ لیں گے اور بئی طور پر اس کی رحمت سے محروب رہ جائے گے اور خدا نہ خواستہ آخرت میں بہنجام پرا ہوں گا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اتنا سخت اشارت فرمایا ہے کہ اللہ کی پناہ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صاحب بیستد ہونے کے باوجود حج نہ کریں تو کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصر علی ہو کر مرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے عزیز دوستوں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامر شادہ کے باوجود ایک بھی مسلمان نہ جاگا اس کا دل بیدار نہ ہوا ایسا نہیں ہو سکتا ایک صاحب بیستد مومن جس کے دل میں ایمار اسلام کی کچھ بھی قدر ہو اور وہ اشارت سن کر حج کا ارادہ نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہر کس نہیں ہو سکتا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ بڑے بامراد ہیں وہ حضرات جو استعداد کے منتظر رہتے ہیں اور پھر جیسے اپنے اندر استعداد پاکے ہیں تو اپنے تمام آلائی کو توڑ کر اپنے کمبے برازی کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو خرابات کہہ کر اپنے محبوب و معشوق کی زیارت کے لیے فرطہ اشتیاق میں دیوانا ہوا نکل پڑتے ہیں برادران اسلام حج جہاں قرائد اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے وہ یہ بڑی فضلتوں اور فرکتوں کا حامل ہے چنانچہ ایک حضرت پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاج اللہ کے خاص مہمان ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے دعاوں کو قبول کرتا ہے اور مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے جیسا کہ مذبان اپنے مہمانوں کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اس کی زیافت کا کیا پشنا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کا اپنے گھر کا مہمان بنائے اسی طرح حج گناہوں سے پاک ہونے کا ایک بہتر انسریہ ہے چنانچہ ایک حضرت پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا حج کرے جس میں کوئی فحش اور بہود حرکت نہ کرے اس کی نافرمانی نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک وہ صاف ہو کر ایسا پاک وہ صاف ہو کر لوٹا ہے کہ جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور ایسے حج کا بدلہ صرف جنت ہی جنت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرض حج کی ادائیوے جلدی کرنے توفق ادا فرمائے اور ہم سب کو جل از جلد ہمیں سعادت دے اس منعصی فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تو پکارے گا تو ایسا حنی حرم آئے گے اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئے گے لے کے آئے گے ہاتھوں میں صداقت کا عالم لے کے آئے گے ہاتھوں میں صداقت کا عالم یہ الگ بات ہے کہ تعداد مکم آئے گے ماشاءاللہ اب اس کے بعد میں مسائم نمبر تیس محمد صاحب اجنڈا درجہ ربی دوم کے تعلیمیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ آئے اور عید الازحا اس عنوان پر ہم نے تقریر کو پیش کریں نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطینا کلکوسر وصلی لربکا ونحر معترم صدر جلسہ اور میرے تمامی آسادزہ اکرام اور میرے تعالیم زندگی کی ہم سفر ساتھی ہو میں آپ حضرات کے سامے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہو جس کا عنوانی عدو الالحام معترم صامعین زل عجیہ کی دسوئی تاریخ اس مقدس دن کی یادگار ہے جس دن ایک بڑا باپ بڑے بیٹے کو الکوں پر چوری چلا رہا تھا اس وقت ستاروں کی روشتری دیمی پڑ گئی تھی زمین کا ذرہ ذرہ چمستان عالم کے اشجار کا پتہ پتہ اس وصیح وائراز کا کائنات کا چپا چپا احران تھا پریشان تھا اور زمان حالی سے کہہ رہا تھا وہرہ انسان وہرہ مستجمع طلق تو مخلوقات کہتی نہ تو جنت کے مستعید ٹھرایا فرشتے نہ تمہارے سامنے سدر ریض ہوئے سیطان رجیم کیا کے نم تھی وہ خون کے آسر ہوتا تھا نہ وہ باپ کو سرات مستقیم سے ہٹا سکا نہ بیٹے کو دونوں ہی اللہ کے معبوب بندے پیدا کرنے والے کی اشارے کے آنگے سر نگوہ دے آپ جانتے ہیں وہ باپ بیٹے کون تھے باپ داب الانبیاء والوصول ابراہیم صلی اللہ اور بیٹا تھا اسماعیل صلی اللہ ان باپ بیٹوں نے ایک ایسی مسائل قائم کر دی کہ خدا نے اسے رہتی دنیا تک یادگار منا دیا اور اس دن کو انسانیت کے عالم بردگار کے لیے عید کا دن منا دیا اور حکم دیا کہ جس انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تندرست اور توانہ جانو اور قربان کر سکے تو ضرور پیش کریں ونہ گناہ گار ہوں گا تاریخ کے عورات اس بات کے شاہد ہے کہ جب سے انسان کو اپنے انسان اور بندے ہونے کا شعار ہوا تب ہی سے وہ اپنے محبودوں کے سامنے قربانی دینے لگا عدیم تنین مذہب میں اس بات کا ثبوت ہے قرآن مجید ان دنوں میں خدا کی قرآن مجید اس دنیا میں خدا کی آخری کتاب ہے اس کی کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر دے دیا بس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے معترم دوستو قربانی کا یہی عظیم جذبہ اگر آج ہر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یقین لگئے کہ دم کے دم ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس جذبے کا مالک بنائے آخر میں ایک شہر کہہ کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کیا حقیقت ہے مال کی حکوم نٹایا کیجئے نیک کاموں کے لئے دولت اٹایا کیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين